حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اِنَّمَا الْعَامَالُ بِالنِّيَا وَإِنَّمَا لِكُلِّ مِرِئِمْ مَانَوَا کہ عامال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کے لئے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے اسی لئے ہمیں اور آپ کو نیت جو ہے وہ خالص کرنی چاہیے صحیح کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے لئے کرنی ہے کسی اور کے لئے نہیں کرنی ہے کیونکہ ہمیں اور آپ کو ثواب کس سے لینا ہے اللہ سے لینا ہے تو جب اللہ سے ثواب لینا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ثواب دیں گے تو ہم اور آپ دنیا میں کسی کے لئے کچھ نہیں کر سکتے اگر ہم اور آپ کرنا بھی چاہیں گے تو کل قیامت کے دن ایسا مسئلہ ہو جائے گا کہ اللہ کہیں گے جاؤ تم جس کے لئے کرتے تھے اس سے جاتے لئے دیں تو آپ کیا کہیں گے وہاں کوئی نہ کوئی دینہ درہم کا مالک ہو سکتا ہے اور نہ کسی کا پروپرٹی کا مالک ہو سکتا کون کیا دے سکتا ہے اللہ ہی کی ایک ذات ایسی ہے جس نے ہم کو پیدا کیا سب کو پیدا کیا اور ہمارے عامال کو وہی دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں ہم اور آپ دور ادھر بھی کریں گے تو کچھ بھی فائدہ نہیں میرے حساب سے جو یہ ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تو ناظرین اکرام کے لئے میرا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو نیت اللہ کے لئے کرنی ہے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین